الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی بلا شبا ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صرات مستقیم کی ہدایت دے اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تمانیت و تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید ایمان کا اضافہ ہو اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے یہ سب اس لیے کہ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان کرتے ہیں بری گردش انہی پر ہے اور اللہ ان پر نراض ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور تم صبح اور شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے پھر جس نے اہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف اہد شکنی کرتا ہے اور جس نے وہ اہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو انقریب وہ اسے بہت بڑا عجر دے گا دہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و ایال نے ہمیں مشہور کر دیا تھا لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شیعہ کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پچھانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے کوئی بھی نہیں بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و ایال کی طرف ہرگز نہیں پٹیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی اور تم نے برا گمان کیا تھا اور تم لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لیا تو بلا شباہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ پیار کر رکھی ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی چھوٹ اجازت دیجئے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وعدہ بدل دیں کہہ دیجئے تم ہرگی سے ہمارے پیچھے نہیں چلو گے اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے پھر وہ یقینا کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤگے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک عجر دے گا اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہائی دردناک عذاب دے گا جہاز سے پیچھے رہنے میں اندے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے بغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور جو شخص حق سے پھرے گا تو وہ اسے نہائید دردناک عذاب دے گا البتہ تحقیق اللہ مونوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے چانچہ ان کے دنوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر تمانت و تسکی نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی اور بہت سی غنیمتیں بھی اطا کی جو وہ حاصل کریں گے اور اللہ نہائید غالب خوب حکمت والا ہے اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے چلانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں اطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے مگر اللہ نے ان کا حاطہ کا رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقینر وہ پیٹھوں کے بل پھر جاتے پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وعدی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوں کو بھی اپنی قربانگاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن اوڑتے نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے اگر یہ قطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے پھر بے خبری میں ان کے قطر کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی جادہ دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اسے چاہے اپنی رحمت میں داقی کرے اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہائیت دردناک عذاب دیتے جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں ہمیت غیرت پیدا کر لی جہلت کی ہمیت غیرت تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقویٰ کی بات پر ثابت قدم رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر شیعہ کو خوب جانتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منڈاتے اور بار گتراتے ہوئے مجد حرام میں ضرور داخل ہوگے تم کسی سے نہ ڈڑتے ہوگے چنانچہ اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتا جلد ہی عطا کر دی اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سخت عدیان پر غالب کر دے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں آپ اس میں نہائید مہربان ہیں آپ انہیں رکوع سجود کرتے دیکھیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے ان کی یہ صرف تورات میں ہے اور اندیر میں ان کی صرف اس کھیتی کے معنی ہے اس نے اپنی کونپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا کسانوں کو خوش کرتا ہے اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کران کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے آیت نمبر دو اس مغفرت و زنوب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے اللہ کی عبادت کر دے تھے چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی عنہ خوش سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کی نماز میں اتنا لمبا کیاں کرماتے کہ آپ کے باؤں سوچ جاتے لوگوں نے کہا اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سب بخش دیئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی مہد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحیح الوخاری التفسیر باب دو حتیث نمبر چار آٹھ تین چے آیت نمبر چے سے آٹھ تک مشرق یعنی کافر بدھ پرس اور بے دین جو اللہ کی واحدیت اور رسول کے ساتھ کا انکار کرتے ہیں ملاخت کریں حاشیہ سورہ بکرہ بیالیس سلاج دو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ